السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان یا ایترین والا ہے تو پیارے بچوں میس میں آج ہم فریکشن کریں گے ہم دیکھیں گے کہ فریکشن کس کو کہتے ہیں فریکشن جو ہے وہ ایک پوری چیز کے ایک حصے کو کہتے ہیں part of a whole ایک پوری چیز ثابت چیز کا ایک حصہ number that expresses equal parts of a whole object and set of objects ایک ایسا number جو equal parts میں ایک پوری چیز کے حصے کو یا بہت سیٹ میں سے چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تو فریکشن کو اردو میں قصر یا حصہ بھی کہتے ہیں ایک ثابت چیز کو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس میں numerator ہوتا ہے جس کو شمار کنینتہ کہتے ہیں denominator down نصب نما کہتے ہیں جیسے different طریقے سے different ways to represent a fraction ہم فریکشن کو مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں جیسے part of a group چار دائروں میں سے اگر ہم نے چوتھا colored ہے تو one by four لکھیں گے number line میں fraction bar میں اور fraction circle میں تو جیسے آپ circle کی طرف دیکھیں look at the circle it is divided into two equal parts یہ دو برابر کے حصوں میں تقسیم کیا ہے one part is colored تو ہم اس کو لکھیں گے one half of the circle is colored پھر look at this circle اس circle کو ہم نے چار equal parts میں چار برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے one part of four is colored تو ہم کہیں گے one fourth of the circle is colored یہاں پہ اگر اس circle کو دیکھیں تو ہم نے اس کا تیسرا حصہ color کیا تو ہم کہیں گے one third of the circle is colored تو one by two one by four and one by three are examples of a fraction a fraction shows a part of a hole that is divided in equal parts تو fraction حصہ جو ہے وہ ثابت چیز کا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے one third میں divided ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پورا colored ہے پھر اس کا آدھا حصہ colored ہے پھر one fourth colored ہے اور پھر three by four colored ہے یعنی ہم ایک پوری چیز کو مختلف fractions میں change کر سکتے ہیں تو ہمارا پیارے بچوں ہم آپ کو گندی اور یہ mathematics سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو teachers ہیں ان کا فرض ہے کہ ہم آپ کو عذاب بھی سکھائیں اہم کیا ہے کردار کس سے بنتا ہے یعنی امانداری سے نرمی سے رحمدلی سے محنت حوصلہ کوشش دیانت اور شجاعت اور آپ جب یہاں سکول سے نکلیں تو آپ ایک اچھے شہری ہوں آپ میں امانداری ہو دیانتداری ہو آپ قانون کی پابندی کرنے والے ہو کچھرا نہ پھینکیں باہمی تعاون سے چلیں مددگار ہو دوسرے کی بات سننے والے ہو مسلسل محنت کرنے والے ہو اپنی باری کا انتظار کریں احترام کریں اور ملکہ کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہو تو مجھے بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کام تو بہت تھوڑا کرنا چاہتا ہوں لیکن تنخواہ تگری لینا چاہتا ہوں کیا میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے تو جو ہم میں جواب کرتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ جوٹی کے وقت پوری ذمہ داری سے جوٹی ادا کریں اور اپنا وقت موبائل پہ اور گپ لگانے میں یا فضول ضائع نہ کریں کیونکہ یہ بددیانتی ہے یہ بے ایمانی ہے تو اب ہم اپنی اگلی پرابلم کی طرف آتے ہیں کہ اس سرکل کی طرف دیکھیں اس کے کتنے حصے ہیں اس کے آٹھ حصے ہیں تو ہم جتنے حصے ہوتے ہیں وہ نیچے لکھتے ہیں اور جو کلڑ حصہ ہے وہ اوپر لکھتے ہیں تو اس طرح ہم لکھیں گے وان بائی ایڈ کاؤن تا نمبر آف کلڑ پارٹس رائٹ دیم اباب دا لائن پہلے ٹوٹل نیچے لکھیں گے اب یہ آپ کے لیے ایک پرابلم ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور دیکھیں کہ لیفٹ سائٹ پہ جو فگرز ہیں ان کے فریکشنز لکھیں یہاں پہ ویڈیو روک کے پھر آپ نے آگے چلنا ہے کیونکہ آگے اس کا جواب ہے تو یہ آپ دیکھیں جو کلڑ حصے ہیں وان بائی فور وان تری وان بائی فور وان بائی فور وان ہاف اور وان ہاف تو اب آپ کے لیے ایک اور نیکسٹ پرابلم ہے اس میں بھی آپ نے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کلڑ کی ہوئے ہیں تو آپ نے ٹوٹل نیچے لکھ کے جو کلڑ ہے وہ اوپر لکھنا ہے تو یہاں پہ ویڈیو روک لیں کیونکہ آگے اس کا جواب ہے پہلے یہ ساری آپ اپنی کاپی پہ یہ سارا کچھ اتاریں حل کر کے پھر اس کا آنسر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ فریکشنز کیسے لکھتے ہیں پھر اب ایک اور نیکس پرابلوم ہے یہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ بیو میں فگرز دی ہوئی ہیں جن کا ایک ایک پارٹ کلڑ ہے آپ ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کریں پارٹس کا وہ نیچے لکھیں اوپر کلڑ پارٹ لکھیں اور یہاں پہ ویڈیو روکنا مت بھولئے گا ان کو فگرز کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو جو ہے آپ اپنے ساری میٹ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی عادات بھی کریں گے اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو آنیسٹی کا ایک سیرف لیں اور روز کا ایک شب پینا مت بھولئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا